السلام علیکم ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل Today we are going to discuss photo receptors Photo, Light ایسے receptors جو کیا کرتے ہیں Light کو deduct کرتے ہیں Light کو response کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں Photo receptors Photo receptors کیا کرتے ہیں کہ ان میں ایک light sensitive pigment ہوتا ہے وہ कیروٹی رائٹس ہو سکتے ہیں وہ ro whilston ہو سکتا ہے pigment کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے light کو absorb کرنا ہے جیسے ہی light absorb ہوتی ہے تو generator potential جو ہے وہ پرڈیوس ہو جاتا ہے جس طرح ہم نروی امپلس میں پڑھتے ہیں پولرائزیشن ڈی پولرائزیشن اسی طرح یہاں پہ بھی سیم پروسس ہوتا ہے جنریٹر پرینچل کے بعد اور ہم کیپابل ہوتے ہیں کہ ہم چیز کو ڈیڈیکٹ کر سکیں اب یہ تو کومن ہے حساب میں کہ کیا ہوگا فوٹو ریسیپٹر ہوگا جو لائٹ کو ابزورب کرے گا لیکن جو ڈیفرنٹ انڈویجولز میں ہیں ان میں فوٹو ریسیپٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں پروٹوز ہوا میں پروٹوز ہوا میں کلورو فیل ہوتا ہے کلورو فیل میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈ فوٹو ریسیپٹر گرینیولز ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں سٹیگما کہتے ہیں ان گرینیولز میں کون سا پگمٹ ہوتا ہے کیروٹینائیٹ پگمٹ ہوتا ہے خود گرینیولز کہاں پہ ہیں کلورو فیل میں اور ان گرینیولز کے اندر کیا ہے کیروٹینائٹ پیگمنٹس ہیں اچھا یہ بیسیکلی ایک شیلڈ ہے جو فوٹو ریسیپٹر کے اوپر ہے فوٹو ریسیپٹر ایکچول کہاں پہ ہے فلیجیلا کی بیس پہ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی سویلنگ ہوتی ہے وہاں پہ ایکچول فوٹو ریسیپٹر موجود ہوتا ہے سٹگما کا کیا کام ہوتا ہے یہ ایک شیلڈ ہوتی ہے جو تب ضروری ہے جب فوٹو ریسیپٹر نے لائٹ کو ایک سپیسیفک ڈیریکشن سے آرہی ہے اس کو ڈیڈیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا فوٹو ریسیپٹر اور سٹگما وہ ہلپ کرتے ہیں ہیوگلینہ کی کہ وہ اپنی اورینٹیشن دیکھ لے اس نے کس سائٹ پہ موو کرنا ہے ٹھیک ہے فوٹو ریسیپٹر جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے لائٹ کے جس سائٹ سے لائٹ آرہی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ فوٹو ریسیپٹر اس کو ابزورب کر رہا ہے اب پروٹو زوہ میں یہ ہیلپ کرتا ہے پروٹو زوہ کی کہ وہ رہ سکے ایسے ریجن میں جہاں پہ لائٹ آرہی ہو تاکہ یہ فوٹو سینسز بھی کر سکے کچھ ایسی انیملز ہوتے ہیں جیسے ارث ورم ہے اس میں فوٹو ریسیپٹر جو ہوتے ہیں وہ پوری باڈی پہ پھیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپی ڈرمس کے اوپر یا سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی ہاس ایریا میں گچھیا بنا کے رہ رہے ہوتے ہیں فوٹو ریسیپٹرز اچھا اب بیسیکلی ان کے علاوہ پروٹو زوہ اور ارث فرم کے علاوہ باقی جو فوٹو ریسیپٹرز ہم ثری کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اوسیلائی کمپاؤنڈ آئی اینڈ کمپلیکس آئی آج کی اس ویڈیو میں ہم اوسیلائی اور کمپاؤنڈ آئی دیکھیں گے اوسیلائی جن کو ہم سیمپل آئیز کہتے ہیں یہ بیسیکلی ایک سمال کپ ہوتا ہے اس کی لائنوں میں کیا ہوتے ہیں فوٹو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں لائٹ ابزاربنگ پگمنٹ بھی ہوتا ہے لائٹ سینسٹیو سیلز کو ہم ریٹینولر سیلز کہتے ہیں اور ان میں فوٹو سینسٹیو پگمنٹ ہوتا ہے جیسے ہی لائٹ آتی ہے ٹھیک ہے سٹیمولیشن آتی ہے لائٹ سٹیمولائی آتا ہے تو کیمیکل چینج ہوتا ہے پگمنٹ میں اس کیمیکل چینج سے کیا ہوتا ہے پوٹینشل جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جنریٹ پوٹینشل پر ڈیوز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سینسٹی نیورانز وہ ایک ایکشن پوٹینشل پر ڈیوز کرے گا جس کو سینسٹی نیورانز کیری کر کے انٹرپیٹیشن کے لیے جائیں گے جیسے برین ہمارا انٹرپیٹیشن کا سینٹر ہے تو وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں پروسس کیا ہوتا ہے لائٹ کا کہ اسی لائی میں کیا ہوتا ہے پگمنٹ سوتے ہیں جیسے ہی وہ لائٹ کو ابزوب کرتے ہیں تو ان میں کیمیکل چینج آ جاتا ہے وہ کیمیکل چینج ایک سٹیمولائی کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور جنریٹر پوٹینشل پر ڈیوز ہو جاتا ہے جنریٹر پوٹینشل کیا کرتا ہے وہ ایکشن پوٹینشل پر ڈیوز کرتا ہے اس ایکشن پوٹینشل کو سینسٹی نیورانز جو ہیں وہ کیری کر کے لے جاتے ہیں انٹرپیٹیشن کے لیے کتنی ہے تیز ہے یا کام ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے لیکن ایمیج نہیں بنتا اوسیلائی میں اوسیلائی کامن ہوتے ہیں بہت سے فائلہ میں جیسے انیلیٹس ہیں ملسک ہیں اور آرثوپورڈز ہیں کمپاؤنڈ آئی کی بات کریں تو کمپاؤنڈ آئی جو ہے وہ فیو سے کنسسٹ کرتی ہے فیو اوماتیڈیا سے لے کے مینی اوماتیڈیا تک ٹھیک ہے کمپاؤنڈ آئیز انیلیٹس میں ہوتی ہیں اور بائیوال ملسک میں ہوتی ہیں لیکن ان کو بیسٹ ٹڈی کیا گیا ہے آرثوپورڈز میں کمپاؤنڈ آئی میں کیا ہوتا ہے تھوزنڈ آف اوماتیڈیا ہوتی ہیں اور ہر اوماتیڈیا جو ہوتا ہے اس کی ڈریکشن سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی سارے سیم ڈریکشن میں نہیں ہوتے ہیں سلائٹلی ڈیفرنٹ ڈریکشن ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اوورال ویو جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے جیسے ہم مچھر پکڑنے ان کوشش کرتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم جس بھی سائٹ سے مڑ کے آئیں اس کو پتا چل جاتا ہے یہاں سے مجھے پکڑنے لگے اور وہ اڑ جاتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے کمپاؤنڈ آئی کی وجہ سے کیونکہ اس میں بہت زیادہ اوماتیڈیا ہوتے ہیں اور وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ڈریکشن میں ہے جس کی وجہ سے ایک پورا ویو جو ہے وہ ماسکیٹو کو مل جاتا ہے اور ہر اوماتیڈیا کا اپنا نرف ٹریک ہوتا ہے جو لارج آپٹک نرف تک جاتا ہے اور جو اڈجسٹ اوماتیڈیا کی ویچول فیڈ ہوتی ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں یعنی دو اوماتیڈیا ایک ساتھ ہے نا تو ان کی ویچول فیلڈ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہوتی ہے یعنی کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرتے ان کے بس کمپلیٹ ویو آ جاتا ہے اچھا اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک اوبجیکٹ جو ہے نا وہ شیفٹ کرتا ہے اپنی پوزیشن اوماتیڈیا کے ساتھ یعنی وہاں پہ اوماتیڈیا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنی پوزیشن تھوڑی ساری چینج کرتا ہے تو جو لیول ہے سٹیمولیشن کا وہ بھی چینج ہوگا اچھا اسی فیزیالوجی کے وجہ سے کمپاؤنڈ آئیز جو ہیں وہ موومنٹ بھی ڈیڈیکٹ کر لیتی ہیں اور ایمیج بھی بنانے کے قابل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں کہ یہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں چینجز اندہ لائٹ انٹینسٹیز یعنی لائٹ کم ہے زیادہ ہے اس کے اکارڈنگ اوماتیڈیا جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں ارجسٹ کر لیتے ہیں اور کچھ کمپاؤنڈ آئیز کلر ویشن بھی پروائیڈ کرتی ہے جیسے ہنی بھی میں بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے کلر ویشن کے اس کو پتا چال جاتا ہے کہ کون سا فلاور ہے کس کلر کا ہے اس نے اس ادھر سے نیکٹر فیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا موسیقی